عوید مسجد کے خلاف پورا ہماچل ایک جھٹ ہو گیا ہے پچھلے دنوں شملہ میں لوگوں نے مسجد کے عوید حصے کو گرانی کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا تھا اور شملہ کے لوگوں کے سبر کا باندھ کل آج تک ٹکا ہوا ہے کیونکہ شملہ نگر نگم کو لوگوں نے کل تک کا الٹیمیٹم دیا ہے وہیں اب منڈی میں بھی عوید مسجد کے خلاف لوگ ایک جھٹ ہو گئے ہیں وہاں کے عام لوگوں نے عوید نرمان کو توڑنے کی مہم کی ہے سوال ہے کہ کیا عوید مسجد کے خلاف اب ہماچل قرانتی شروع ہو گئی ہے اب ہماچل پردیش عوید مسجدوں کو نہیں سہے گا اب ہماچل پردیش راج کی بدلتی ڈیموگریفی کے خلاف سڑکوں پر اتر چکا ہے کچھ دن پہلے مسجد کے عوید نرمان کے خلاف شملہ کا غصہ دیش نے دیکھا تھا اب منڈی میں بھی ایک عوید مسجد کے خلاف لوگوں نے اپنی آواز بلند کر دی ہے منڈی میں بھی لوگوں نے عوید مسجد کے خلاف بھجنگا کر پرشاسن کے سامنے اپنی مانگ رکھی منڈی کے جیل روڈ پر بنی اسی مسجد کے خلاف منڈی کے لوگ ایک جھٹ ہو کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد عوید ہے بنا منظوری کے اسے لوگ نرمان ویبھاگ کی زمین پر بنایا گیا ہے اب لوگ نگر نگم سے اس مسجد پر بلڈوزر چلانے کی مانگ کر رہے ہیں ستانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے لڑائی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ زمین پر عوید غبضے کی ہے مسجد کے عوید نرمان کے خلاف منڈی نگر نگم بھی لاچار دکھا اب عوید اتی کرمان کب ہٹے گا کیسے ہٹے گا اس کے لیے کمیٹی والا فارمولا بنا دیا گیا ہے کمیٹی جاج کرے گی ریپورٹ دے گی پھر اس ریپورٹ پر ویچار ہوگا اس کے بعد جا کر کوئی ایکشن ہوگا دھگر نگم کے آشواسن پر اب منڈی کے لوگوں کو یقین نہیں اسی لیے انہوں نے دو دنوں کا آلٹیمیٹم منڈی نگر نگم کو دیا ہے منڈی کی مسجد کو لے کر دو دنوں کا آلٹیمیٹم ہے تو شملا کی سنجولی مسجد کو لے کر اب آلٹیمیٹن کے صرف پندرہ گھنٹے بچے ہیں شملا کی سنجولی مسجد کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے نگر نگم کو گیارہ ستمبر سوبہ گیارہ بچے تک کا آلٹیمیٹم دیا تھا لیکن مسجد کے عوید حصے کو نگر نگم نہیں توڑ پایا جس کے بعد ہندو سنگٹھن تیسری بار شملا میں پردرشن کرنے جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ پردرشن پچھلے پردرشن سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے ہندو سنگٹھنوں کے اور سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسجد ہے وہ عوید طریقے سے بنائی گئی ہے جسے کھنڈت کر دینا چاہیے ڈیمولش کر دینا چاہیے اس طرح کی مانگی جو ہیں وہ لگتار اٹھ رہی ہیں اور اس کے بعد کل سبھی سنگٹھن مل کر یہاں پر ایک بڑا پردرشن کرنے جا رہے ہیں یہ بلکل ہم لوگ شانتی پورن طریقے سے اس کو کریں گے اور ہم نے پرشاسن کو مرلوب جو ہے پرمیشن کے لیے بھی ہم نے ایپلیکیشن دے رکھی ہے اور یہ کسی سنگٹھن کا نہیں ہے پردرشن یہ جو ہے وہ پردرشن آم جنگتہ کا ہے آم جنگ مانس کا ہے مسجد کے عوید حصے کا نرمار کے خلاف نگر نگم آیوکت کی کوٹ میں سنوائی ہوئی تھی جو پانچ اکٹوبر تک ٹل چکی ہے اور اسی لیے نگر نگم عوید حصے کو گرانے میں ابھی لاچار ہے ہندو سنگٹھنوں کے پردرشن پر مسجد کمیٹی نے کہا کہ پردرشن کرنا ہندووں کا ادھکار ہے مسجد سے جڑے لوگوں نے کہا کہ کوٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اسے وہ مانیں گے شملا کی مسجد کے عوید حصے پر کاروائی نہ ہونے کلے کر لوگ ہمارچل سرکار پر دباؤ میں آنے کا عروب لگا رہے ہیں ویپاکش نے بھی ہمارچل سرکار کو نصیحت دی کہ جنتہ کی بھاوناوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں یہ تو جنت بھاوناوں سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے کاروائی کرنے کا راستہ کیا نکل سکتا ہے زلدی نکل سکتا ہے تو وہ مجھ لگتا کہ وہ چیت رہے گا اپنی راجنیت کچھ ایک لوگ ہیں میں یہ بولنا چاہوں گا وہاں کچھ ایک پارٹیز بھی ہیں جو باتوں کو توڑ موڑ کے راجنیتک فائدہ لینا جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑھکانا چاہتے ہیں اب شملا میں کل کیا ہوگا کیا ہندو سنگٹن شاندی سے اپنا ویروت جتائیں گے یا پھر پچھلی بار سے بڑا پردرشن کریں گے شملا اور منڈی میں عوید بازیدوں کا ہو رہا ویروت کیا عوید اتی کرمن کے خلاف ہمارچل کرانتی ہے شملا سے سمکشہ رانہ کے ساتھ بیل ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز